جس طرح ایک اور فارم جوئے کی لکی کمیٹی ہے آپ وہ پتا ہے نا کمیٹی ڈالنا دنیا میں ایک نیکی کے کاموں سے ایک کام ہے کسی غریب بندے کے ساتھ اور یہ وہی یہ چیز ہے جسے کرزے ہسنا کہا گیا کمیٹی آپ دیکھیں کرزے ہسنا ہوتا ہے سود کے بغیر ہوتا ہے نا دس بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں پہلی کمیٹی جس بندے کی نکلی ہے دس دس ہزار ڈالی تھی تو لاکھ روپے وہ لے کے چلا گیا دس ہزار اس کا اپنا ہے نوے ہزار اس کو آپ نے کرزے ہسنا دیا جو وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس کرے گا تو کتنی دیکھی ہے اس کے ساتھ اگر کاردوے واپس دے ویسے دہا ہینٹ نے پہنچ دے مجھے کمیٹی ٹوٹ جان دی ہے کہہ دہا کمیٹی ٹوٹ گئی ویسے گورنمنٹ نہیں نہیں دیا دیپس لی ترودے کمیٹی ہیں ترودے دے ویسے اگر اعتباری لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کریں نا کمیٹی چلتی رہتی ہے کوئی ایسا بھی لیکن ایک ہوتی ہے لکی کمیٹی جو دنیا میں تو لکی کمیٹی ہے آخرت میں وہ عذاب پر مبنی کمیٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لاکھ روپے اب اس میں قرآندازی تو نہیں ہوئی کہ پہلی کس کی دوسری کی قرآندازی تو سنت ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام جب سفر میں جاتے تھے اپنی بیویوں میں قورہ ڈالتے تھے جس کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیوی آپ الاسلام کے ساتھ ہوتی تھے تو قرآندازی کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ لاکھ کی کمیٹی دس منوں نے ڈالی ایک منہ کھڑا ہوکے کہتا ہے میں اس کمیٹی کو جو ہے نوے ازار میں اٹھا لیتا ہوں نوے ازار کا مطلب یہ ہے کہ نوے ازار گویا کہ مجھے نوے ازاری میں لے لیتا ہوں اوپر کا جو دس ازار ہے نا وہ تم باقی نو مندے آپس میں تقسیم کر لو تو سر یہ تو سود ہے پیسے کے ذریعے پیسہ ہیں اور یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں لاکھوں کی کمیٹییں ڈالتی ہیں بڑے کاروباری لوگ جن کو فوراں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تیس تیس چالیس چالیس لاکھ کی کمیٹی چالیس لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں پینتیس لاکھ میں اٹھاتے ہیں اور وہ جو پانچ لاکھ ہوتا ہے نا وہ باقی لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے اب اصولاً اور وہ نکلی اس کی چالیس ہے لیتا وہ پینتیس ہے پانچ وہ چھوڑ دیتا ہے باقیوں کے لیے حرام کھا لیں تو اس طرح کی لکی کمیٹیاں یہ بھی حرام ہیں اور یہ عمر کاروباری لوگوں کے ہاں رائج ہیں اور میں نے دیکھا ہے کاروباری لوگ تو بلکل حلال و حرام کی تمیز بہت کام لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو بس اس کے بغیر تو کاروبار چال نہیں سکتا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے